اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کھانے کی خواہش ہے تو آپ اس کو کھالیا کرتے تھے کیسا بھی کھانا آپ کے سامنے آیا وَإِلَّا تَرَكَهُ اور اگر آپ کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو چھوڑ دیتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کھانے میں عیب نکالنا اور کیڑے نکالنا بلکہ میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کی ایک پہچان بن گئی ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی یہ ہماری پہچان بن گئی ہے کہ ہمارے سامنے کتنا ہی اچھا کھانا آ جائے اور کتنی ہی قسم اور طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوں لیکن ہم کھانوں میں عیب نکالنے سے نہیں چوکتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری نہیں یہ تو اور کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکے کھانے کی فراوانی ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوئے ہمارے نبی کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا پھر کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارہ ہوتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پانی اور کھجور پر گزارہ ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جوکی روٹی آسودہ ہو کر پیٹ بھر کے نہیں کھائی اور آپ کو محصر نہیں مل سکی یہ تو ہمارے نبی کا حال تھا لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے جتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اسی قدر ہم نعمتوں کی ناقدری بھی کرتے ہیں کوئی بھی شادی کی پارٹی ہو کوئی بھی تقریب ہو کوئی بھی فنکشن ہو آپ دیکھ لیجئے کتنی ناقدری ہوتی ہے کھانے والے کس طرح سے برباد کرتے ہیں کھانے کو آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں عیب بھی نکالتے ہیں اس میں کہ یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کے نہیں ہیں جس نبی نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور ہم کھانوں میں عیب نکالنے کے لئے ہماری ایک پہچان بن گئی ہے اور ایک بنیادی مسئلہ ہمارے گھروں کے اندر ہی رہا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے وہ سارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہو کہ خواتین جو کھانا بناتی ہیں اگر کبھی کسی سے کبھی کچھ نمک زیادہ ہو جائے کھانے میں میرچ زیادہ ہو جائے یا مزاج کے خلاف ہو جائے تو آپ دیکھئے کہ گھر کی خواتین کی خیریت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میں نے ایسے شوہروں کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے کہ اگر ذرا سا بھی کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر ہانڈی پکڑ کے پھینکی تو معلوم ہوا کہ گھر کے باہر جا کے وہ کھانا گرا ہے اس قدر صرف اس وجہ سے کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا مرچ تیز ہو گئی ہے ہماریہ ماشاءاللہ اس وقت بہت سارے اس کے الٹرنیٹ موجود ہیں متبادل موجود ہیں آخر بیوی بھی تو انسان ہی ہے اس سے بھی آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مرد اگر کھانا پکائیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے وہ بھی انسان ہیں اگر کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اگر آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے تو سارے گھر والوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بہت سارے متبادل موجود ہیں الٹرنیٹ موجود ہیں آپ گھر کے اندر بھی موجود ہوں گے گھر سے باہر بھی موجود ہوں گے آپ کوئی بھی چیز مانگا کر آپ اس وقت کھا پی سکتے ہیں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یہ لربالعزت کی نعمتوں کی قدر ہونی شاہیے لیکن ہمارے گھروں میں بہت دفعہ لڑائی اور جھگڑے کی وجہ اور گھر کا نظام درہم برہم اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ کسی خاتون سے کھانا بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور ہم اس طرح کا مزاج رکھتے ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے اور ہم بھی شوہر ہیں تو یہ ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں خاندان بکر رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں مسلم معاشرہ بکر رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی صیرت کو اس کی نجی اور خانگی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے سنا ہی نہیں ہے اور اگر سنا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں